شہیدِ عاظم کی یاد میں منعقب کی گئی ہے اور مسلسل تذکرہِ اہلِ بیت اور تذکرہِ خاندانِ اہلِ بیت آپ حضرات میں سماعت کیا ہے یہ اس عظیم ہستی کے ذکر کی محفل ہے بلکہ کسی نے کہا ہے کہ رسمِ اس شاق یہی ہے کہ وفا کرتے ہیں رسمِ اس شاق یہی ہے کہ وفا کرتے ہیں یعنی ہر حال میں حق اپنا ادا کرتے ہیں رسمِ اس شاق یہی ہے کہ وفا کرتے ہیں یعنی ہر حال میں حق اپنا ادا کرتے ہیں حوصلہ حضرتِ شبیر کا اللہ اللہ سرجدا ہوتا ہے اور شکرِ خدا کرتے ہیں حوصلہ حضرت شبیر کا اللہ اللہ سرجدا ہوتا ہے اور شکر خدا کرتے ہیں کربلا کا ریکزار تھا خیمیں لگ گئے تھے محرم الحرام کی دستاریخ تھی یومِ آشورہ امام پاک کے رفاقہ آپ کے ساتھ ہیں ایک رات کی محلت مانگی گئی تھی امام پاک نے اپنے اہلِ خانہ اور اپنے رفاقہ کے ساتھ دل بھر کے عبادت کی دل کھول کے عبادت کی ساری رات اللہ اللہ میں گزری تسبیحات میں گزری ساری رات صبح کا وقت ہے مولا حسین نے اپنے شہزادے جنابِ علی اکبر کو حکم دیا کہ جاؤ فجر کی ازان پڑھو جنابِ حضرتِ علی اکبر نے فجر کی ازان پڑھی امامِ پاک کی اقتدامے امامِ پاک کے جانساروں نے نمازِ فجر ادا کی حضرتِ علی اکبر امامِ پاک کے شہزادے ہیں نوجوان تھے اٹھارہ سال کی عمر تھی کربلا یوں ہی آباد نہیں ہوا کربلا میں جوانوں کا خون ہے کربلا یوں ہی آباد نہیں ہوا کربلا میں جہاں علی اکبر کی جوانی ہے وہیں قاسم کا شباب بھی ملا ہوا ہے اٹھارہ سال کی عمر تھی جنابِ علی اکبر کی انیس سال کی عمر تھی جنابِ قاسم کی جو امامِ حسنِ مصطبع کے شہزادے تھے اور جنابِ حضرتِ علی اکبر مولا حسین کی اولادوں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے شبیحِ مصطفیٰ کہا جاتا تھا ان کو دل لرستا ہے داستان کو سن کر حضرتِ علی اکبر امامِ پاک کے شہزادِ کربلا کی سرزمین کا معاینہ کر رہے تھے کربلا کے ریکزار کو دیکھ رہے تھے کہ نظر پڑی ایک خاتون بیٹھی ہے دور کہیں ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے جنابِ حضرتِ علی اکبر قریب گئے اور جا کر کہا اے مائی تو کون ہے اے خاتون تو کون ہے تو آخر اس ریکزار میں اس سہرہ میں کس لیے بیٹھی ہے آخر کر کیا رہی ہے جب نظر پڑی تھی علی اکبر کی تو وہ خاتون اس ریکزار کے کنکر اور پتھر ہٹا رہی ہے اس ریکزار کو صاف کر رہی ہے اللہ اکبر قبیرہ جنابِ علی اکبر کو کوئی جواب نہیں ملا امامِ پاک کی بارگاہ میں آئے سارا واقعہ سنایا امامِ پاک نے جب اتنا سنا تو مولا حسین نے کہا تھا علی اکبر تم نہیں جانتے وہ خاتون کون ہے وہ خاتون کوئی اور نہیں وہ مصطفیٰ کی شہزادی میری ماں فاطمہ ہے جو میدانِ کربلا کے ریکزار کو صاف کر رہی ہے یہاں کے کنکروں کو ہٹا رہی ہے کہ جب میرا بیٹا اس زمین پر گھولے سے نیچے آئے گا تو کوئی ایسا نہ ہو یہ کنکریاں میرے بیٹے کے جسم میں چھپ جائیں جنابِ سیدہ فاطمہ صاف کر رہی ہے اس سرزمین کو اللہ اکبر قبیرہ دس محرم الحرام نقارہ بج گیا دشمن خیمے کی طرف سے تیر چلا تیر چلانے والا عمر بن سعد ایک صحابی کا بیٹا تھا اور غور کرنے کی بات یہ ہے جنگِ بدر میں اس کے باپ نے شرکت کی تھی اسلام کی پہلی جنگ جنگِ بدر اسلام کی پہلی جنگ پہلا مار کا جس میں ایک طرف تین سو تیرہ مجاہد کھڑے تھے دوسری طرف لشکرے آدھا کفارِ قریش کھڑے ہوئے تھے ایک ہزار کی تعداد میں ان کے پاس چمکتی تلواریں تھیں ادھر میرے آقا کے صحابہ ہیں تین سو تیرہ کی تعداد ہے غریب ہیں ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہیں ان کے پاس ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں مگر سنو اسی میدانِ بدر کے اندر جنابِ حضرتِ سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں میرے آقا کے صحابی ہیں پہلا تیر چلاتے ہیں دشمن کے طرف اور اس لیے چلاتے ہیں یا رسول اللہ تاریخ مجھے یاد رکھے گی کہ جب حق و باطل کمار کا تھا تو پہلا تیر حضرت بن عبی وقاس نے چلایا یا رسول اللہ امت یاد رکھے گی سعید بن عبی وقاس نے پہلا تیر چلایا ہے حق کی حمایت میں پہلا تیر چلایا ہے مصطفیٰ کی حمایت میں پہلا تیر چلایا ہے اسلام کی نسرت کے لیے پہلا تیر چلایا ہے پہلا تیر چلانے والا جنابِ حضرتِ سعید بن عبی وقاس ہیں اللہ اکبر کبیرہ جناب سعید ابن ابی وقاس نے پہلا تیر اسلام کی نسرت کے لیے چلایا تھا لیکن کیا وقت آ گیا میدان کربلا میں انہی صحابی کا بیٹا ہے حضرت سعید ابن ابی وقاس کا بیٹا ہے عمر سعید پہلا تیر چلا کر کہتا ہے کہ میں آج کربلا میں پہلا تیر چلا رہا ہوں لوگوں یاد رکھنا اس دن کو اور یاد رکھنا مجھے بھی کہ آج میں نے حسین اور حسینیوں کے خلاف پہلا تیر چلایا ہے ادھر باپ نے اسلام کی نسرت میں پہلا تیر چلایا تھا ادھر بیٹے نے حسین کی بقافت میں پہلا تیر چلایا تھا امام پاک کے رفقہ بیتاب تھے جوانوں کی بات چھوڑیے جناب حبیب ابن مظاہر ستر سال کی عمر ہے ستر سال کے لوگ کبھی فوج میں دیکھے ہیں لڑتے ہوئے یہ صرف اور صرف محبت اور وارفتگی کا جذبہ تھا یہ صرف اور صرف امام پاک کی محبت تھی اور آپ سے وفاداری کا جذبہ تھا جو میدان میں لے کر آ گیا تھا ستر سال کی عمر ہے جناب حبیب ابن مظاہر مولا حسین کی بارگاہ میں ارز کرتے ہوں حسین مجھے اجازت دے دو اے میرے آقا حسین مجھے اجازت دے دو میں آپ کے قدموں پہ اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں آپ کے قدموں پہ اپنی زندگی نچھاور کرنا چاہتا ہوں آپ کے قدموں پہ اپنی جان لٹانا چاہتا ہوں ادھر امام پاک نے اتمام حجت کے طور پر کہا کہ ابھی ہم اپنی جانب سے آغاز نہیں کریں گے مولا حسین یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہوئے کوفیوں کے سامنے کھڑے ہوئے شامیوں کے سامنے کھڑے ہوئے خطبہ دیا اللہ کی حمد و سنہ بیان کی رسول پاک پر درود پاک پڑھا اور پھر اس کے بعد میں کوفیوں سے کہا تھا شامیوں سے کہا تھا اے کوفا کے باشندو ہم خود نہیں آئے تھے تم نے ہمیں بلایا تھا ہم خود نہیں آئے تھے تم نے ہمیں خطوط لکھ کر بلایا تھا تمہارا اسرار تھا حسین آ جاؤ تم کہتے تھے حسین ہمارا کوئی امام نہیں ہے آ جاؤ ہم آپ کے دست حق پر بیعت کریں گے تاکہ ہمیں حق نصیب ہو جائے تم نے ہمیں بلایا تھا اب جب بلا لیا ہے تو ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے ہو ارے لوگو سنو کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں کیا تم جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہو میرا تعلق اس پیغمبر سے نہیں ہے کیا اس نے مجھے اپنے کاندھوں پہ نہیں بٹھایا ہے کیا اس نبی نے مجھے بوسے نہیں دیئے ہیں کیا اس نبی نے مجھے پیار نہیں کیا ہے کیا نبی یہ آخر اس زمانے مجھے سینے سے نہیں لگایا ہے کیا میں پیغمبر خدا کا نواسہ نہیں ہوں کیا میں مرتضی کا بیٹا نہیں ہوں کیا میں نبی کی لادلی بیٹی سیدہ فاطمہ کا لخت جگر نہیں ہوں کیا فاطمہ کا دودھ میری رگوں میں نہیں ہے کیا مجھے فاطمہ تو زہرہ نے دودھ نہیں پلایا ہے سنو سنو ابھی بھی وقت ہے باز آ جاؤ اور اپنے اس ارادے کو تبدیل کر دو بدل دو اس لیے کہ جو تم کرنے جا رہے ہو اس سے تمہاری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی لیکن جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی جن کی سماعتوں پر مہر لگ چکی تھی جن کی بسارت پر مہر لگ چکی تھی اللہ تبارک و تعالی نے جن کے مقدر میں لانت فرما دی تھی اب وہ کیسے بدل سکتے تھے ان کا دل کیسے بدل سکتا تھا اللہ اکبر کبیرہ اسی دشمن کی صفوں میں جنابِ حر بھی کھڑے ہوئے تھے جو ابھی تک امامِ پاک کی بارگاہ تک نہیں پہنچے تھے امامِ پاک کے قدموں تک نہیں پہنچے تھے جنابِ حر وہی کھڑے ہیں اب وہ سمجھ گئے اب کوئی راستہ نہیں ہے جنگ ہی ہوگی اب کوئی راستہ نہیں ہے عمر سعد بھی جو ہے تیار کھڑا ہے لشکر کو لے کر بائیس ہزار کا لشکر ہے اللہ اکبر جنابِ حر کی حالت بدل گئی کیفیت تبدیل ہو گئی غم کے چہرے پہ آسار نظر آنے لگے جنابِ حر نے اپنے گھولے کو ایڑ لگائی تھی کسی نے کہا تھا حر تو تو بڑا بہادر ہے تو تو مشہور ہے تیری بہادری کے چرچے ہیں لیکن آج کیا ہوا تیری بہادری کو آج تیرے چہرے پر یہ کیسے تاثرات ہیں آج تیرے جسم سے کپ کپی اور پسینہ کس لیے ٹپک رہا ہے جنابِ حر نے کہا تھا لوگو سنو یہ تو بات درست ہے کہ میں بہادر ہوں مگر میری بہادری فاطمہ کے لال کے لیے نہیں ہے میری بہادری فاطمہ کے شہزادے کے لیے نہیں ہے ہاں میں اتنا کروں گا کہ میں جہنمیوں کی سب سے نکل کر جنتیوں میں پہنچ جاؤں گا میری بہادری ہوگی تو تمہارے خلاف ہوگی اب میں امام پاک کی غلامی میں جا رہا ہوں اللہ اکبر حر نکلے اور امام پاک کے قدموں میں آگئے یہ مقدر کی بات ہوتی ہے یہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں عمر ساتھ صحابی کا بیٹا تھا مگر دنیا کی دولت کا جو اسے دولت کی محبت مال و دولت کی حرس نے اسے تباہ و برباد کر ڈالا اس کے ایمان کو تباہ و برباد کر ڈالا ایک حر ہے کھڑے تو انہی انہی سب کے درمیان تھے اسی سب کے اندر کھڑے تھے مگر نکل کر آگئے امام پاک کی قدموں پہ گرے مولا حسین میں نہیں جانتا تھا یہ لوگ یہ سلوک کریں گے یا حسین مجھے خبر نہیں تھی ورنہ میں آپ کو جو راستے سے یہاں تک لے کر آیا تھا آپ کو تب ہی واپس جانے دیا ہوتا میں نے میں سمجھتا تھا کہ سلوہ ہو جائے گی میں سمجھتا تھا کہ کسی نہ کسی بات پر رضا مندی ہو جائے گی مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایسا ہوگا اور مولا حسین اب جب یہ لوگ آپ کے خلاف لڑنے کو تیار ہو گئے ہیں اور جب یہ لوگ بزد ہیں اس پر کہ آپ کو شہید کریں تو میں ان جہنمیوں میں نہیں رہوں گا مجھ سے گناہ ضرور ہوا ہے حسین مجھ سے جرم ضرور ہوا ہے لیکن آپ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عریضہ پیش کرتا ہوں اے مولا حسین میرے جرم کو میری غلطی کو معاف کر دیجئے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں میرے حق میں دعا فرما دیجئے حسین مجھے اپنے قدموں پر قبول کر لیجئے میں آپ کے لئے اپنی جان لٹا دوں گا آپ کے قدموں میں اپنے خون کا ہر قطرہ بہا دوں گا آپ کے لئے میری زندگی ہے آپ کے لئے میری زندگی کا آخری آخری سانس تک اپنی زندگی کے آپ کی حفاظت کرتا نظر آوں گا آپ تک کوئی تیر بعد میں آئے گا پہلے میرے سینے سے ہو کر گزرے گا کوئی تلوار آپ تک بعد میں پہنچے گی پہلے وہ ہر کے کلیجے کو چیر کر آگے بڑھے گی اللہ اکبر کبیرہ ہر نے کہا تھا امام مجھے معاف کر دیجئے اللہ اکبر میرے امام تو پھر شہزادہ مصطفیٰ ہیں نواسہ مصطفیٰ ہیں آخر معاف کیسے نہ کرتے میرے امام حسین نے جناب حر سے کہا تھا حر چلو تم بھلے ہی پتھر تھے مگر اس کربلا کے ریکزار میں پتھروں کو ہم ہیرہ بنا دیا کرتے ہیں نگینہ بنا دیا کرتے ہیں تراشنا ہمارا کام ہے سجانہ ہمارا کام ہے سوارنا ہمارا کام ہے بولو کیا چاہتے ہو اور نے کہا تھا اے مولا امام مجھے اپنے سینے سے لگا کر مدینہ کی جانب دیکھ کر نانا کی بارگاہ میں بس اتنا کہہ دیجئے یا رسول اللہ میں نے ہر کو معاف کیا ہے آپ بھی ہر کو معاف کر دیجئے اللہ اکبر میرے مولا حسین نے نانا جان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تھا اے نانا جان میں نے ہر کو معاف کیا ہے آپ بھی معاف فرما دیجئے امام پاک نے کربلا میں معاف کر دیا ہے جناب ہر کو دو زخیوں سے نکال کر جنتی بنا دیا ہے کربلا میں بخش کے ہر کی خطا شبیر نے ایک پتھر کو بنایا آئینہ شبیر نے